پیاری ماتہ بھینوں اور پیارے بھائیوں آج کے اس چلتے دور میں چلتی جندگی میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی سے پریشان ہے اور سب سے زیادہ پریشان عورتیں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان لڑکیوں کو اور عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی مقصد میں سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں وہ صرف لڑکیاں اور عورتیں ہوتی ہیں پر میں آپ کو بتا دوں ایسا سوچنا بہت زیادہ غلط ہے سب ایکول ہوتے ہیں اور میں تو آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عورت جاتے مجبوط ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے لڑکوں سے یا آدمی سے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ویدی خاص کر عورت کے لیے ہے کیونکہ ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا پارٹنر یا آپ کا پریمی کوئی بھی سمبند جو ان سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی کے پاس چلا گیا ہے یا کسی لڑکی کے پاس چلا گیا ہے تو یہ اپائے صرف آپ کے لیے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کالی مرچ سے کیسے آپ اپنی کالی مرچ کو اپنی مٹھیے میں لے کر کیسے آپ دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو دو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو ان کے خلاف کر کے ایک دوسرے کے من کے اندر نفرت پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر سکتے ہو اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کالی میرچ کو اپنی مٹھی میں لے کر کیسے آپ پانچ یا دس منٹ کے اندر اس اپنی زندگی میں اگر کوئی انسان آپ سے بچھڑ گیا ہے آپ کا پارٹنر آپ کسی لڑکے یا لڑکی کے پاس چلا گیا ہے مان لیجئے ادھارن کے طور پر آپ کا کوئی ساتھی ہے آپ کا پارٹنر لڑکی ہے یا کوئی لڑکا آپ کا بوائی فرینڈ ہے وہ کسی دوسری لڑکی سے جڑ گیا تعلقات میں تو آپ اس اپائے کو کر کے اس لڑکی سے چاہتے ہو کہ وہ میرا بوائی فرینڈ اس لڑکی سے دور ہو جائے اور میرے واپس قریب آ جائے ایسا ہی پتنی یا پتی پریمی پریمی کا کوئی بھی کر سکتا ہے کرنا کس طریقے سے اس کو الگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دھیان سے دیکھئے آپ کو کچھ کالی میرچ لینے ہیں اور کالی میرچ لینے کے بعد آپ کو نام لکھنا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے کالیز لینا ہے جس کو آپ کو دور کرنا ہے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے مان لو اس کا نام ہے پرکاش جس کو آپ کو دور کرنا ہے اب آپ کا جو جو لڑکی کا جو آپ کا پریمی ہے اور اس پریمی کو آپ وابس پانا چاہتی ہو تو اس سب سے پہلے اس کا نام لکھنا ہے پریمی کا پرکاش نام ہے پرکاش کے ہاں آپ کو ماں کا نام لکھنا ہے اب یہاں پر آپ آوگے ادھر تو آپ کو یہاں پر ایک باکس بنانا ہے جس میں آپ کو ایک اسٹار ٹائپ میں آپ کو بنا دینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو بنا دینا ہے نیچے آپ کو جس کو الگ کرنا ہے جسے پرکاش اور آپ کی کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کا نام ہے کاجل تو یہاں کاجل پلس ماں اس کی جو بھی ماں کا نام ہے آپ کو وہ لکھنا ہے جس وہ آپ کو الگ کرنا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اب یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے باکس کے اندر جو اسٹار ہے اس میں آپ کو یہ سب سے پہلے آپ کو یہاں لکھنا ہے چہ پھر یہاں یہاں دھے اور یہاں کے اس طریقے سے آپ کو چہ میں وہ کے دھے کے یہ آپ کو لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سائن ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں منوچ چٹن کا یہ سائن اس طریقے سے بنا دینا ہے یہ ایک منوچ چٹن کا سائن ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے تو منوچ چٹن بنانا ہے اس کو یہاں الگ کر دی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ کو یہ ہمیں کرنا ہے ان دونوں کو ہمیں الگ کرنا ہے اور ہمیں پرکاش کو اپنے قریب کرنا ہے تو جو پرکاش کا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ماللہ اس کی پرانی پریمی آئے اس کا نام ہے اس نیہا تو یہاں اس نیہا لس وہ اپنا سب سے پہلے نام لکھے گی اور پھر آپ کو یہاں پر ایک سٹار یہ آپ کو سمپل سٹار بنانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اب یہاں آپ کو یہاں لکھنا ہے آپ گئے یہاں آپ کو گئے لکھنا ہے یہاں آپ کو کیل لکھنا ہے یہاں آپ کو دھے لکھنا ہے جو بھی ہوگا یہ اِلڑا ہو جائے گا تو یہاں آپ کو چلے لکھنا ہے یا آپ کو میں لکھنا ہے یا آپ کو میں لکھنا ہے میں تو اس طریقے سے لکھنا ہے اب یہاں آپ کو سواستکہ نیسان مرانا ایک یہ بتائیں پیار کا پرتیک جو ہزاروں سکتیوں کا نرمان کرتا ہے جس سے آپ کا پیار ایک جھٹ ہو جاتا ہے اب یہاں جس کا جو پرکاش ہے پرکاش کا کرنا ہے تو یہاں پرکاش پلس جو بھی پرکاش کی ماں کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ کو یہاں آپ کو جو کالی میرے چھے آپ کو یہ لے لیے تین اور یہاں کتنے ہیں چھے جتنے سٹار کی ہوتے ہیں ایک چھے تو یہاں چھے سٹار کی جو کولم ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں چھے تو یہاں آپ کو چھے چھے کالی میرچ تو آپ کو جس کو ادھر الگ کر کالی میرچ وہاں رکھنی ہے آپ کو جہاں آپ کو الگ کرنا ہے جس کو الگ کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ کو جو چھے کالی میرچ والا ہے جس کو آپ کو الگ کرنا ہے اس کو آپ کو فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہو جیسے میں نے کرائے بلکل اس طریقے سے آپ کو جس کو الگ کرنا ہے اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ کو اس کو جو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے جس کو الگ کرنا ہے اس کو تو آپ جلا دو آگ جلانی ہے آگ کے اندر اس کو جلا دینی ہے بس اتنا کرنا ہے آپ کو اور جس کو آپ کو قریب کرنا ہے اس کو آپ کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے آپ آرام سے اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ کو اس اپائے اس کو کاغچ کو آپ اپنے چھت پر فیک سکتے ہیں جہاں پر دھوپ آتی ہو وہاں اس جگہ آپ کو تین دن رکھ لینا ہے بس اس کو اس کے بعد آپ اس کو کہیں پر بھی فیک سکتے ہو وہ تین دن کے اندر کیونکہ آپ کے پرتک آنے سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے پیار جاگروفت ہو جائے گا اس کے اندر وہ آپ کے قریب آنے لگ جائے گا جس کو بھی کرو گیا لگ جائے گی تو اس اوپہ کریے اور اسی کے ساتھ کچھ پریشانی آئے آپ کو کرنے میں یا کچھ سمجھ نہیں آئے کچھ بھی دکت ہو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بس ہمارا ایک یہی ہمارا یہی اراد آئے گی آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور کچھ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو دیوے نمبر پر جہنکاری پراک بھی کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی جا لیتے ہیں